جو مرسیح سے دور لوگ ان کا سارا بزنس کرائیم پہ کرمنل میڈ ہو چکا ہے وہ کمپلیٹ پاکستان کے اندر تو اس سے پہلے میں آج آپ کو بہت ہی جو ایک نجیز فروش شراف فروش اور وہ جو دھرتی ماں کو بھی بیشتا تھا یعنی کہ پرپٹی ڈیلر کے نام پہ ایک بہت بڑا کلنک تھا جس نے بہت سے پلاڈ لوٹے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بارڈل ٹاؤن کے اندر دلکشا گارڈن کے اندر اور وہ کیسے اور اس کے ساتھیوں کا بھی ہم آگے چل کے کسی دن آپ کو بتائیں گے پورا ایک وی لاغ کریں گے لیکن آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شخص جو مارا گیا کچیری کے بلکل باہر جس کو گولیوں سے اس کے اور مزے کی بات ہے جس شخص نے اس کو گولیوں سے بھونا اس کا سارا خون بہائج بہت برا ہوا ہم کہتے ہیں کسی کو نہیں مارنا چاہیے لیکن یہ حقائق تک کبھی تک پلیس بچاری جو پہنچی ہے پلیس نے بڑا اہم کردار ادا کیا یہ مانتے ہیں جنہوں نے اس بندے کو پکڑا لیکن جو رانہ انجم کی بیوی ہے سونیا اس نے اس کے ساتھ اس کو جیل سے چھڑایا اب یہ بھی ایک بڑی زبردست آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں چھڑایا اس نے کہ وہ کس کو اس سے فائر کروانا چاہتی ہے کیا وہ شبیر یونس کو مرزم یونس کو جس بچارے کی پہلے ٹانگ کٹی ہے اس کو فائر کرانا چاہتی ہے یا جو بہار کلونی کیا لاہور پاکستان کے بڑے پادری صاحبان ہیں ان کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے دنیا میں ان کی لوگ بہت بجاری ہیں کیا ان کے پر کوئی حملہ کروانا چاہتی ہے اس کو فائر کروانا چاہتی ہے تو اس سے پہلے ماہ آگے بڑھوں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اجنسیاں ہیں جو ڈی آئی جی اپریشن ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کرائے اور وہ جو ذہن ہے اس کی جو زمانت ہے وہ اس کو اس کی زمانت لی جائے کہ اگر اس نے کسی کو فائر کیا اس نے کسی کو گولی چلائی جیسے اس نے رانے انجم کو گولی چلائی پلیس کہتی جی اس نے قتل گیا اور وہ مان گیا اس قبالی ہو گیا اس نے جرم کا اقرار کر لیا لیکن سونیا کا باپ اکبر بھٹی تو وہ پیسے پیسے کے چکر میں اور سونیا اور ہم آپ کو یہ بھی آگے بتائیں گے جو کہ آج تو صرف ہم وہ ایف آئی آر آپ کو سنائیں گے جو تھانا لیاکتا بعد میں نے بتایا تھا کہ لاہور کے ایٹی فور پلیس اسٹیشن ہے اور کوئی ایسا پلیس اسٹیشن نہیں ہے جہاں پہ رانے انجم کے خلاف ایف آئی آر درجنا اب کتنا بڑا کریمنل بندہ یہ اندازہ کر لیں یا جی کتنا بڑا ظالم شخص ایک اور پھر وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے ایک اور وہ بھی بٹی اب میں بتاؤں گا وہ بھی بہار کے لو نہیں کیا بٹی فیملی ہے بڑی اچھی یعنی کہ ویسے تو وہ سٹرانگ لگتے ہیں بڑے چونکہ وہ بھی اب میں بتاؤں گا لیکن ابھی اس کا جو ضرورت ہے وہ بھی جاری ہے عدالت میں کہ یہ جو گھار ہے دلکشا والا 39 جس کا نمبر ہے وہ میں کریکٹ نمبر بھی آپ کو بتاؤں گا دلکشا میں جو گھار ہے رانے انجم کا جو کہ سونیا کے نام ہے جو کہ اس کا اس نے وعدہ کیا ہوا تھا آدھے گھر کا اس بٹی جو لڑکی کا نام ہے نہیں لے رہا میرے پاس سب کچھ ہے اس کی ریکارڈی ہے سب کچھ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آدھا گھر مجھے ملنا چاہیے جو دلکشا میں ہے اب بات سمجھے گا دلکشا گارڈن میں میں پورا اس کا ڈریس بھی آج آپ کو بتاؤں گا وہ کہتی اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے اور جن لوگوں کے گھروں پہ لے جا کے وہ اسے رہتا رہا ان لوگوں سے بھی میں نے کنفرم کیا اپنے طور پر تو انہوں نے بتایا کہ ہاں جی یہ اس کی اس کو یہی کہتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے یہ رانان جن جو وہ کچھاری کے سامنے فارغ ہو گیا اب یہ بات آپ سمجھیں اب جو لوگ بچارے جن کی جان کو خطرہ ہے پولیس اجنسیاں عدالتیں جو انویسٹیگیشن اجنسیاں ہیں وہ کیوں اور نہیں کر رہی وہ جو زین ہے جو اس نے ابھی شادی کیا ہے سونیا روت نے سونیا انجم جو پہلے تھی پھر سونیا روت ابھی نام تو اس کا وہی ہے تو اس نے اسے شادی کر لی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گی اور اس کا باپ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے پیسے اس نے پہلے لیے ایک پارٹی سے وہ پھر آگے آپ کو بتاؤں گا اور وہ سب ثبوت میرے پاس مجھوڑ ہے ایک ایک وہ چیک وہ چیک نمبر جس نے دیئے کہاں سے کیش ہوئے کیا ہوا کیا یہ سب کچھ آپ کو میں بتاؤں گا اور یہ جو پادریوں کا نام وہ کیوں لیتے ہیں وہ پھر آگے میں اگلے بھی لوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کیا وجہ ہے اور جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ وہ کہاں گئے اور وہ جو دوسرا بند ہے وہ جو شان فیصل شان ہے اس کو کیا وہ وہ بھی کب آنے جیل سے باہر آنے والا ہے اس کے اس نے آ کے باہر آ کے کیا کام کرنا ہے تو میں کہتا ہوں اس کی بیل تو ہونی نہیں چاہیے اگر کوئی مزید خون خرابہ ہوتا ہے تو تو میں پہلے آپ کو یہ آج بتاؤں میں نے آپ سے بدا کیا کہ میں ایٹی فور جو پلیس اسٹیشن ہے جہاں جہاں اس کے رانہ انجم کے خلاف جو یہ نجیز فروش تھا اور آپ کو پتا ہے شراب کے علاوہ اور بھی بہت کچھ وہ کرتا تھا سارا اور وہ بھی آپ کو بتاؤں گا جب اس ایک پاکستان کی اہم جنسی ایک شاہ کو اور اس کو رانہ انجم کو اٹھا گر لے گئے تھے کتنے کروڑ کے پھر کیسے ہوا اور یہ پھر کیسے واپس آئے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن نیکسٹ وی لاؤگ میں تو آج ہم آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ شبیر یونس جو بچارا جو جیل میں ہے کورل اخپت جیل میں یہ اس کو کیا جگڑا اس کے ساتھ ہوا اور وہ جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی تھانا لیاقت آباد میں لاہور میں وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں اور میں خداوند کے فضل سے خدا نے زندگی تھی اسلامتی تھی تو میں ہر تمام وہ ایف آئی آر جو رانہ انجم کے خلاف سونیا کے خلاف یہ جو سب مار دار کرتی تھی اور کس طرح یہ پھلن دیوی بنی ہوئی تھی یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن آج ہم بات کریں گے اس ایف آئی آر کے اوپر جو شبیر یونس نے درج کرائی تھی رانہ انجم کے اوپر رانہ انجم یکو کے اوپر کیا ہوا تھا وہ تو کیا اس کے دل میں گراج تھا کیوں یہ ان کے خلاف تھا یہ ماج آپ کو وہ ایف آئی آر آپ کو میں پڑھ کر اور میں نے وہ شروع کیا دو ہزار سترہ سے پھر اٹھارہ سترہ کی پڑھوں کا جتنے جہاں جہاں تھانوں میں ہیں پھر اٹھارہ کی پھر انہیں کی بیس کی پھر اکیس کی اکیس کی اکیس یار اس کا سیریل نمبر ہے ال ایچ آر ال ڈیش ال کیو اے یعنی لیتا بات ڈیش ڈیرو ڈیرو ون فور سیون فائی اس سیریل یہ نمبر ہے جی یہ میں میرا کامرآن میں آپ کو دکھائے گا بھی یہ آپ اس کی کاپی بھی لے سکیں گے آپ جہاں چیک کرانا چاہیں چونکہ میں نے کہا ہے ہر بغیر سبوت کے بات نہیں کرتا ہر چیز کمرے پاس میں نے کہا ہے کہ وہ لڑکی جس سے اس نے شادی کوئی ہے وہ بھی مسلمان ہو کر وہ بھی جو بھی بٹی فیملی سے ہے یہ سونیاں بھی بٹی فیملی سے ہیں وہ بھی اور وہ بھی آ رہے ہیں کتنی جلدی اس گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے بتا نہیں میں دو کہتا ہوں جی قبضہ نہ کریں دالت میں جائیں اپنا حق لے بچاری وہ تو یہ لیکن وہ وہ بھی سب میرے پاس مجود ہے تو یہ جی اس کا نمبر جو ہے نا جی ون فور سیون سکس سلیش ون سیون یعنی سیون ٹو تھاؤنزن سیون ٹین میں تھانا لیاقتاباد زلہ لہور اس کا ای ٹیگ نمبر جو اس پہ کمپیوٹر پہ چیک کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں وہ ہے جی لیاقتاباد ڈیش ون ٹو سلیش ون زیرو سلیش اور ٹو زیرو ون سیون پھر سلیش پھر سیون زیرو زیرو نائن یہ ای ٹیگ اس کا نمبر ہے جی جب میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں لیاقتاباد بارہ سلیش دس سلیش دو زیار سترہ سلیش سیون زیرو زیرو نائن یہ جی اس کا ای ٹیگ نمبر ہے اور تریخ وقت اس کا لکھا ہے جی دس دس بارہ دو زیار سترہ اور یہ بارہ بجھ کر اٹھائیس منٹ پر انہوں نے درج کیا اور یہ جی جو لکھا ہے جو جو انہوں نے اطلاع دی ہے یہ ہے جی شبیر والد یونس سترہ پتہ سٹریڈ نمبر تھرٹی تھری محلہ مارڈرن کلونی کوڑ لہپت لہور کینٹ لہور زلا لہور اور پھر اس کا اشناتی کا نمبر بھی لکھا ہو ہے اس کا فون نمبر بھی لکھا ہو ہے اور جنہوں نے یہ ترتیب دی تھی عزیز ارشد صاحب تھے ٹی اے ایس سائی تھانہ لیاقتاباد ٹھیک ہے جی اور یہ اس پہ جرم لگا تھا تین سو چوبیس کا رانے انجم کے اوپر تو یہ میں آپ کو بتانے چلا ہوں جی کیا اس نے ان کے فون نمبر بھی لکھے ہیں چلیئے ہم میں نہیں وہ پڑھتا تو یہ جی کہ شبیر یونس عرف ہیرو والد یونس قوم عیسائی سکنا مکان نمبر ون ون ایٹ مارڈرن کلونی کوڑ لہ پت لہور بیان کیا کہ آج مورخہ دس بارہ ستارہ کو بوقت بارہ ٹھائیس پر میرے موبائل نمبر ان کے موبائل نمبر لکھا ہے جی زیرو تھری ٹریپل ٹو ون ٹو ون سیون فائی ون یہ نمبر لکھا ہے جی موبائل نمبر جس نمبر سے اسے فون آتا ہے وہ کون سا تھا زیرو تھری ڈبل ٹو ٹریپل فور ٹو ایٹ سیون کرمنل لوگ بڑے ذرا خاص نمبر رکھتے نا فون آیا اور ایک شخص نے کہا مجھے ایونٹ کروانا ہے چونکہ میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں تو آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ کہاں ہیں میں نے بتایا میں نے بتایا کہ میں دلکشا گارڈن چھتری گراؤن میں مجود ہوں آج یہاں ایونٹ کیا تھا شادی کا تو سمان اتار رہا ہوں آپ یہاں آجائیں تو تقریباً دس پندرہ میٹر کے بعد رانہ انجم یکوب آیا اور وہاں ٹینٹوں کے اندر آ کر مجھے بلایا اور بتایا کہ کال میں نے کی تھی میری چند ماہ پہلے رانہ انجم یکوب سے لڑائی ہوئی تھی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسی بات کو دل میں رکھتے ہوئے بلا وجہ میرے سے علج پڑا اور اسی سنا میں اپنی شلوار کی دائیں جانب سے پسٹل نکال کر مجھ پہ فائر کرنا شروع کر دیئے یہ تھا وہ ایک وحشی شخص جس کی کہتے ہیں جی وہ وہ جی مارا گیا مرڈڈان کو جاری گیا اس کا کام دیکھیں اس کو شروع کر دیا تقریباً تین فائر کیے جو کہ میں نے اپنے آپ کو پچانے کی کوشش کی مگر نہ بچا سکا اور میری بائیں ٹانگ پر فائرنگ کیا فائر لگ گیا اور میں نیچے گر پڑا اور رانا انجم یکوب للکارتا ہوا با گیا یہ وقوع میرے ملازم مصمی حرون منیر ولد منیر لال اور وقاس لیاس ولد لیاس مسیح اور کامران ڈیرن جوزف ولد جوزم مسیح نے بچش میں خود دیکھا جو کے پاس کھڑے کھڑے کیٹرنگ کا سمان اتار رہے تھے رانا انجم یکوب نے مجھ پر جان سے مار دینے کی نیت سے فائر کر کے میرے ساتھ سنجیتہ زیادتی کی ہے برائے مہربانی کاروائی کر کے مجھے انصاف دلایا جائے اور ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے بیان سن لیا ہے جس کو میں درست تسلیم کرتا ہوں یہ پولیس نے ایک کاروائی کی انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ بالکل درست ہے پولیس نے پہلے کہا یہ درست ہے چونکہ وہ بندہ ہی ایسا تھا اب آپ دیکھیں جی پھر انہوں نے سائن لی ہے پھر سب کچھ کیا اور یہ شبیر یونس بچارہ وہ پھر انہوں نے گاڑی کا نمبر پہ لکھا ہے جو وہاں گاڑی گئی تھی چونکہ فون آیا تھا ون فائی پہ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں پہ درج کی ہیں اچھا آپ کو یہ بھی بتائے سب سے پہلے تو میں یہ دیکھیں اس یہ ایک ایف آئی آر نہیں ہے میرے پاس بہت میں نے بتایا ایٹی فور لاہور کے پولیس اسٹیشن ہے تو سب میرے پاس آگئی ہیں ون بھائی ون آتی جا رہی ہیں آتی جا رہی ہیں وہ لوگ میربان چلو ان کی میربانی ہے کام از کم جی جو کریمینل جو کریسچنٹی کے نام پر مسیحت کے نام پر سارے کریمینل لوگ ہیں مسیحت کے نام پر جو اسلے رکھنا فائرنگ کرنا یہ شرابیں بیچنا نجائد فروشی کرنا اور پھر پوری بہار کے لونی کیا جو انہوں نے مسیحی محال تھا مسیحی لوگ تھے اس کو سارا انہوں نے برباد کر کے رکھ لیا اور وہ جو لڑکی اس سے میں درہاز کرتا ہوں جو کہ میں اب اس کا نام صرف بٹی لے رہا ہوں تو انہوں نے جو میرے سے وعدہ کیا کہ جی آپ میری مدد کریں انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی اور میں نے ان سے یہ وعدہ کیا بہن کوئی بیٹا آپ نجائز اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو یا آپ کو کچھ اور آپ قانون ان کا دروازہ کھٹ کٹائیں وہاں جائیں وہ اگر اس نے آپ سے شادی کی ہوئی ہے آپ کے پاس نکاح نام موجود ہے سب سے پہلے تو افسوس یہ ہے یہ جو نکاح والے لوگ ہوتے ہیں فوراں یہ جا کے نا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ جی گڑی شاو کی مسجد اور پتہ نہیں کہاں کہاں کتنی مسجدیں وہ کہاں فوراں پہلے وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے کون نکاح کرتے ہیں آو جی آو کلمہ پڑھو سین کرو جاؤ فیز دیو بات موئی لوگا تو سی تو سی تانون کوئی نہیں کچھ کہے گا بہت ہی گند ہے یہ آپ دیکھتے نہیں سوچتے نہیں میں اس کو بھی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ قانون کا دروازہ کھٹ کھٹائیں کیونکہ وہ سونیا تو ہوگی اسی لئے مسلمان کہ شاید اسے پتہ ہے اور بہت سے لوگ جانتے ہیں اس شادی سے اور بھی ایک اور ہے ابھی ایک اور شادی آرہی جو ان کی قرائے دار تھی ابھی میں وہ بھی آپ کو اگلے وی لاغ میں آپ کو بتاؤں گا تو میں آپ کو یہ کرنا جاتا ہوں کہ پھر میں نے ان سے کنفرم کیا اس نے مجھے بتایا اس بہن نے بیٹی نے کہ جی یہاں اس جگہ یہ لوگ جانتے ہیں پھر میں نے ان سے کنفرم کیا انہوں نے کہا جی ہاں یہ بات سچ ہے تو جناب میں آپ سے درہاس کرتا ہوں پوری مسیح قوم سے کہ یار خدارہ ایک تو آپ کرسچینٹی کو بچائیں اس کے لئے نکلیں یہ جو لوگ کرمنل ہیں مسیحت کے نام پہ یہ جو سارے نجاز فروش شراب فروش پتہ نہیں عورتیں بھی کیا 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 سپلائی کرتے ہیں کس طرح کے دھندے کرتے ہیں وہ تو ایک اور لیکن مسیحت کو بہت بدنا نقصان پہنچ رہا ہے میری آپ سے یہ درہاست ہے کہ ایسے لوگوں سے محفوظ رہے اور ان کو بین کاب کرے ابھی تو یار ایک میں اپنے ڈوٹی دے رہا ہوں خدا کے نام کو سمجھ کر آگر جو کوئی پادری ہے جو کوئی بھی ہے جو اس نے کیا وہ بھی بیان کرتا ہوں اور یہ کہاں کہاں جس نے پیسے لیے وہ سب ثبوت میرے پاس مجود ہیں سونیا نے یہ میں آپ کو بتا دوں کتنے کروڑ کہتی ہے کتنے ڈوانس لے چکی تیس لاکھ کہاں سے لیا پچیس کہاں سے لیا اور پھر یہ کیسے ریڈ بڑھاتی ہے یہ سب چیزیں آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا یہ میرے پاس ریکارڈ مجود ہے ہر چیز وہ چیک کی کپیوں بھی میرے پاس مجود ہے وہ بینکوں کی ٹرانسیکشن اور جو کیش کی جو لیتی رہی ہے پیسے سب میرے پاس مجود آئی ہے تو میں آپ سے درحاظ کرتا ہوں ابھی تک جن میرے دوستوں نے عزیزوں نے یار یہ اس طرح کی ایک بلائی کا کام ہے یہ گناہ کی زندگی سے مسیحوں کو نکالو یار یہ کن دندوں میں پڑ گئے ہیں قتل و غارت میں شرابوں میں یہ کیا مسیحت کو بنا کے رکھ دیا ہیں لوگوں درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں یار جو مجھے سن رہے ہیں جن کے اندر درد ہے جن کے اندر مسیحت ہے جن کے اندر خدا کا خوف ہے یار وہ سمجھیں اس بات کو تو جنہوں نے ابھی تک میرے آپ کا چینل ہے یوٹیوب چینل ہے ڈی جیے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی اس کو ضرور سبسکرائب کریں وہ جو بیل آئیکن کا بٹن آس کو پوش کر دیں دبا دیں آپ کا کچھ نہیں جاتا آپ کو مگر یہ میری تمام معلومات جو میں آپ کو دیتا ہوں جو مسیحت کے اوپر ایک بڑا بھرا وقت گزر رہا ہے مسیحی لوگوں کے پر ان کی ترقی رکی ہوئی ہے ان کی سوچ رکی ہوئی ہے ایک تو وہ مذہبی لٹیروں نے ختم کر دیا ان کو اور پھر دوسر دو طاقتی اب ہو گئی ہیں بلکہ اور بھی کہی ہیں لیکن یہ جو نجاز فروش مافی ہے انہوں نے بھی مسیحت کو بہر نقصان پنچھا ہے اس چینل کو جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کومنٹس بھی لکھیں میں کیسا آپ کو کام کر کے دکھا رہا ہوں کیا میں کر رہا ہوں میں کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا میں خداوند کے نام کے لیے سب کچھ کرتا ہوں یہ میری بات آپ یاد رکھیں جو میں سچ سمجھتا ہوں وہ میں کرتا ہوں تینکیو ویری مچ لیبرٹی گانر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ یہ ویڈیو جو ہے ضرور شیئر کریں گے تینکیو ویری مچ گارڈ بلیس یو آر تینکیو چاہتا ہے